سبائی بجٹ میں ویمنز آن ویلز منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ خواتین ہیلتھ ورکرز پولیو ورکرز اور اسازہ کو اسکوٹی سی جائیں گی اس کی بزیت افصالات جانتے ہیں زاہد گشکوری صاحب سے سر یہ تو بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے پنجاب گورمنٹ نے پنجاب گورمنٹ نے جو ابھی تک تجاویز شامل کی ہیں بجٹ میں کچھ نئے منصوبے ہیں جو پہلی بار پنجاب کی کسی بھی بجٹ میں شامل کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات ہم نے آتے ہیں اس کے مطابق جو خواتین ہیں ورکنگ ویمن ہیں پورے صوبے میں اسازہ یا پھر پولیو ورکرز ہیں یا خواتین ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے لیے سکوٹیز ان کو اجرار کرنے کا پیصلہ کیا گیا ہے ان کو اس کے لیے فنڈ بھی دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب حکومت کا جو ویمن انویل یہ پہلا فریش منصوبہ ہے جو کہ کراچی میں بھی شروع کیا گیا تھا کچھ انجیوز کی طرف سے یہ انہوں نے سٹاک کیا ہے اس کے لیے جو ویمن ورکنگ ہیں پورے صوبے میں خوست بنایا جا رہے ہیں ویہاڑی رہیم جار خان اور مغفرگر میں ایک عرب ستائیس کروڑ پر ان خواتین کے لیے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ جو بجٹ کی اور چیدہ چیدہ بالکل نئے پروجیکٹس ہیں چامل ہیں جو ہم نے تفصیلات حاصل کی ہیں اس کی پنجاب حکومت کا تمام سرکاری اسپتالوں میں دوبارہ مفت دوائیوں دینے کا فیصلہ کیا گیا جو کہ یکم جولائی دو ہزار بائیس کو ہی شروع ہوگا اگلے مہینے اس کے علاوہ کینسر کے جو تمام مریض ہیں ان کا مفت علاج کیا جائے گا پورے صوبے میں اس کے ساتھ جو دل گردے اور جگر کے کچھ مریض ہیں ان کے لیے پانچ عرب روپے خوصفتی رکھے جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خاجہ سرہ جو خواتین بیوہ ہیں بزرگ خواتین ہیں ان کی فراہ کے لیے ایک عرب چالیس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں پہلی بار پنجاب میں پہلی نرسنگ یونیورسٹی کا قیام کا اعلان کیا جا رہا ہے تھوڑے دیر بعد جس میں ساڑھے تین عرب روپے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ جو باقی نئے منصوبے ہیں خواتین کے بالخصوف اس کے لیے ویمن جو ایجکیشن سسٹم ہے اس کو رید سٹور کیا جا رہا ہے تو یہ نئی نئی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم نے آسکت کی ہیں اس بجٹ کی خاص بات ہیں ہیلز سیکٹر میں کو بہتر بنانے کے لیے بھی کافی زیادہ اقدامات کیے گئے ہیں اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ